اسلام علیکم بھائی لوگ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے یار ایک بہت ہی مزہدار سی ویڈیو میں اور سب سے پہلے ہم نے بات کرنی ہے ایک دماغ سے پیدل ٹکٹاکر کے بارے میں یہ ٹکٹاکر ہے بھائی سب جو کہ میک اپ ٹوٹوریل بتاتی ہے اور ایک ویڈیو میں محترمہ نے یہ بتایا کہ اگر آپ نے جناسے میں جانا ہے تو آپ کو کس طرح کا میک اپ کر کے جانا چاہیے محترمہ کی یہ والی ویڈیو آنے کی دیر تھی کہ عوام انیوہ اپنے اپنے جتیاں لے کے کمنٹ سیکشن کے اندر پہنچ گئی اور جا کے محترمہ کی بہت ہی کمال کے لیول سے چترول کر دی اس کے بارے اگر ہم بہت کلے بھائی سا کھان کے بارے میں تو رمائسہ کھان نے بھائی سا پیروڈی کی ہے کھلیلو ڈہمان کمر کی اور پیروڈی کرتے ہوئے محترمہ نے کھلیلو ڈہمان کمر کو روشت کر دیا کیسے کیا یہ ویڈیو دیکھو آپ برو تینکیزو مجھ آپ نے ٹائم نکالا پوڈکاست کے لیے آپ نے مجھے اس پوڈکاست میں بلایا اسی کہنا چاہوں گا کہ عورت ہمیں عورت کی ضرورت نہیں ہے فیمنزم ان کے دماغ پہ چڑ گیا ہے یہ عورتوں کے ان کو خراب کر رہے ہیں یہ دو نمبر ہوتے ہیں میں آپ سے ایک ایک سپر اپنین چاہوں گا what do you think about men cheating in relationship تو کوئی مسئلہ نہیں اس بات میں نہیں میں اب مجھے 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 سوال پوچھیں گے ایک عورت پر چیٹ کرتا ہے اس کا عرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس سے پیار نہیں کرتا میری بات سمجھے گا میں نے بہت گھری بات کیا آپ اس کو سمجھ نہیں تھے یاس برو یاس ہے یہ بلکوی انڈرسانڈ نہیں کر رہے ہیں وہ باہر تھا کھارا گدو کی طرح کام کر کے گھر آتا ہے آپ رونے لگ جاتے ہو کہ آپ مجھے ٹائم نہیں دیا یہ نہیں دیا تو دیں گے ٹائم کیا ضرورت ہے پیسے دے تو رہے ہیں میجان عورت ایک شاہد کی مکھی عورت ایک ٹوفی کا ریپر ہے عورت ایک کرسی ہے عورت ایک چشما ہے عورت ایک پھٹی بھی تھیلی عورت 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 کو چاہیے پیسہ ہنگے پاس ان کا اپنا پیسہ ہے پر ان کو چاہیے آپ کا پیسہ کیا بات کرتے ہیں یہ سچ پہ میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ اجاز بھی آدھے میری ایک گرھرنگ کو میں نے بیچ روپے والی ڈیری ملک دی تھی جیسی اس کو ڈیری ملک ملی مجھے چھوڑ کے چلے گے یہ گول ڈیگنگ ہوتی ہے اور کیا ہے یہ کیا ہے اور آپ مجھے بتا دو ڈیپ بات کرنے والا میں اگری کرو گے آپ اس پر اگری کرو گے عورت کہتی ہے کہ ہم بچہ پیدا کرتے ہیں نو مہینے میں اس میں میں کیا کروں یہ تو نظام ہے نا تم نو مہینے میں کرتی ہو اگر شاید مجھے مل جاتا میں دو مہینے میں کر کے دیتا تھا کیوں بھائی کیوں بات کر دیتا ہے صحیح کروں میں عورت اس کے بعد اگر ہم بات کے لئے ڈیلی ویلوگرز کی تو عریفان جو نے جنہیں کی ویڈیو بنایا جس کے اندر اس نے رج بات اور ڈکی بائی کا درمیان جو کانٹرو ورسی ہوئی تھی اس کانٹرو ورسی کو ایک پوز کیا اور اپنا اپینین بھی دییا ویڈیو چیک کرو زرا ہمارے یوتیوبرز ایک دوسرے کو کڈناپ کر رہے ہیں آج کار جا کیا مسئلہ ہے بھائی جا رو بھی ولوگ میں ویلکم بیک سے اندھا vلوگ آج کی ویڈاپ کی دنے والے ہیں تو لائک سارے لیکن اس کے views دیکھیں trending list میں آج مجھے مت بتاؤ بھائی میں tempt ہو جاؤں گا لیکن مجھ سے ہوگا بھی نہیں یہ کوئر مسئلہ ہے کیوں بھائی تو quality content بناتا ہے quality تو ویسے subjective ہوتی ہے لیکن اب دنیا مانتی ہے نہیں نہیں ایسی بات تھوڑی ہے اچھا تو آپ artist ہیں artist کہنے میں جو بات ہے content creator میں وہ feel نہیں آتی ارے نہیں بھائی بچوں کو غلط message جائے گا آج کے vlog میں بہت مزا آنے والا ہے آپ اتنا بھی اچھا نہیں ہوں پھر مسئلہ کیا ہے scripted تو خیر لوگ لیڈی بولی رہے ہیں تو مطلب یہ آئیڈیا ڈرو ہاں کچھ اور سوچتے ہیں boxing boxing try کریں رجبٹ کی اگر بات کریں تو رجبٹ سے ملنے کے لیے بہت سارے لوگ جاتے ہیں ایک بھائیس پولیس والا رجبٹ سے ملنے جا رہا تھا اور اس نے اپنی ویڈیو بنائی تھی اور اس ویڈیو کو لے کے ڈیفائل ڈیکس دی نے اس پولیس والے کو روشٹ کر دیا وہ والی ویڈیو دیکھو آپ سلام علیکم جی ویلکوم ٹو مائے نیو ویلو اچھا جی بھائیان ہم جا رہے ہیں رجب بھائی کے گھر یہ رجب بھائی کا گھر ہے یا ککڑیوں کا دڑبہ جسے دیکھو ہم رجب بھائی کے گھر جانے رجب بھائی کے گھر جانے وہاں پولیس والے ہیں بھائی یہ ڈیوٹی ہے آپ کی وہ در دی گھر میں چھوڑی ہوگی پولیس والوں کال کر رہے ہیں لو جی اسلام علیکم پولیس والے دی رجب بھائی کے گھر جا رہے ہیں چھوڑ گیا تیل لینے اس کے باہر اگر اب بات کے لئے دوگز لائف کے بارے میں تو وہ بھی ایک پوڈکاس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور اس پوڈکاس کے اندر اس نے بھی ڈیلی ویلگر کو کریٹی سائز کیا اور ساتھ میں اسلامی کے ریفرنس بھی دی ہے کیسے کیا ہے ویڈیو چیک کرو کسی بڑی بات ہے اور فیملی ویلگنگ چھوڑ دے اچھے خواستے ویوز آ رہے تھے بہت بڑی بات ہے اور وہ پتہ ہے اس نے کیا چیز یہ چیز میرے سامنے بھی گزری تھی یہ جو ریل دیکھ کے چھوڑا تھا جو بیان اس نے سنا تھا وہ بیان میں بتا تھا کسی بیان تھا یہ مجھے یاد نہیں ہے کسی کی نا تو اس میں یہ تھا اس ریل میں اس نے بھی یہی بات کیتی کہ میں اس وجہ سے یہ بیان سن کے ہی میں نے فیملی ویلگنگ چھوڑی ہے تین مرد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دیکھ کے مو پھیر لے گا ایک سب سے پہلا دیوس مرد دیوس انکو کہتے ہیں جن کی ماں بین بیٹی کے بارے میں کوئی کچھ بھی بولے وہ یہی بولے اور دوتھرا ماباپ کا نافرمان اور تیسرا وہ مرد وہ عورت جو مرد بننے کی کوشش کرتی ہے جو دیوس والا سین کسی کو بھی کچھ بول فیملی کے ممبرز میں ان کو کوئی فرق نہیں بڑھتا یار ایک زمانہ تھا میں ایک ٹائم بتا رہا ہوں ہمارا ٹائم تھا ہم دوستوں سے اپنی ماں کے نام بھی چھپاتے تھے بالکل حقیقت ہے ابھی میں سوچتا ہوں کہ اللہ نہ کرے اگر فیملی ویلوگنگ شروع کرتا ہوں میری مدر کا نام میری بہن کا نام میری بیوی کا نام میری کزن کا نام یہ کسی کو پتا چل جائے مر جاؤں خدا کی قسم اس کے بعد اگر ہم بھات کریں دل جید دوسانج کے بارے میں اس کا ایک میوزک کونسٹ ہو رہا تھا اور اس کونسٹ کے اندر ہانی آمار کی انٹری ہو جاتی ہے وہ سٹیج کے اوپر بھی چلی جاتی ہے اس کی ویڈیوز بن جاتی ہے اور وہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے ویڈیو کا ایک چھوٹا سا پارڈ چیک کروا موسیقی اس کے بعد اگر ہم بھات کے لئے پاکستان تحریک انصاف کے پروٹیسٹ کے بارے میں جو کہ انہوں نے ڈی چوک کے اندر کرنا ہے پانچ اکتوبر کو یعنی کہ آج کے دن انہوں نے لاہور کے منارے پاکستان پر پروٹیسٹ کرنا ہے اور اس کو لے کے یہ خبر آ رہی ہے بھائی سب کہ پاکستان دنیا کی واحد کنٹری ہے جو کہ کنٹینر کو استعمال کرتا ہے روڈ بلاگ کرنے کے لئے نہ کہ ٹریڈ کے لئے اور پاکستان تحریک انصاف کے ایسی پروٹیسٹ کو روکنے کے لئے حکومت کی درف سے اربون پیسے بنائی جانے والی موٹر وے کو خود کے خندق بنا دی گئی ہے اور فیلہ حال تک سیچوشن یہ ہے کہ لاہور اور اسمان بھان پورے کا پورا سیل پیک ہو چکہ کوئی بھی عام دو رفت نہیں ہو نہ کوئی ٹرک آ رہا ہے نہ کوئی جا رہا ہے جس کا ایفیکٹ یہاں پہ منڈی میں بھی پڑھا اسمان قادر کے بارے میں تو اسمان قادر نے ریٹائرمنٹ لے لیا انٹرنیشنل کرکٹ سے یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اسمان قادر وہی پلیئر ہے جو اسٹیلیا کی طرف سے کھیل نہیں جا رہا تھا کہ محبے وطر ہونے کے ناتے وہ پاکستان آیا پاکستان میں اس کو زیادہ چانسز نہیں ملے اور اب باعثا وہ تھاکار کے ریٹائر ہی ہو گیا اس کے بارے ہم دھوڑی سی مکس خبروں پاکستان کے سوچل میڈیا کے اوپڑ ایک جھوٹا کلیم چلایا گیا کہ شہباز شریف کی یون سپیچ کے سب سے زیادہ بلو ویل بھائی سب اتنی زیادہ بڑی ہوتی ہے کہ ایک انسان اس کی آرٹریز اور وینز کے تھوڑو سویم کر سکتا ہے کوئی بھی انسان اپنے ڈریم میں جو بھی لوگ دیکھتا ہے وہ ریل لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس کی زندگی میں کبھی نہ کبھی آئے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کا دماغ کبھی بھی فیسز کو کریئیٹ نہیں کر سکتا انڈیا کے فارمینشٹر بھائی سب اکتوبر کے منتھ میں پاکستان آئیں گے کوئی بھائی سب ساڑھے بارہ کروڑ پہ آ لیتا ہے ایم آر ایف کے بیڈ کو پرموٹ کرنے کے لیے اور بنگلہ دیش کے مہندی ہے سنہ صرف صرف بیڈ گفٹ کر کے کوئی سے اپنے بیڈ کمپنی کی پرموشن کرا لی ہے ایلان مسک سٹارلک کپنی کا لائسنس اپروف ہو گیا اور وہ بھائی سا پاکستان میں لانچ ہونے والی ہے بل گیٹ بھائی سب دنیا کے دس امیر تنی لوگوں کے لیس سے بہر ہو گیا ہے کیا ریس میرے کیا سے ٹھیک ہوگا یہی تھی ویڈیو ویڈیو ہے کون سا پارڈ آپ کو سب سے زیادہ انٹریشنل ہے کمینٹ سیکشنگ نترہ آپ نے لازمی بتا درہا ہے اب اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک لازمی کرتے ہیں شیئر بھی چین کو سوڑا کر کے سبسکرائب لازمی کرنا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو تب تک کے لیے اللہ حافظ تو یہ دل تیری آنکھوں میں ڈوبا بن جا میرے خیما یا تمہیں بوبا تو اکر شم کی ڈور ڈور یعنی میں نی تو اکر شم کی ڈور ڈور اس پر جو بن کا جوڑ جوڑ نہیں تیرا کو